السلام علیکم ورحمت اللہ محسوس خواتین و حضرات آج کی ویڈیو یقین کرے بہت اہم اور بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں بٹ ہم تو نئے ہیں ہمارا چینل بھی نیا ہے اور ہماری ویڈیو بھی پہلی ہے تو براہ کرم ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا محسوس خواتین و حضرات یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں چبر اور اسے کہتے ہیں کچری اور اسے پٹواری زبان میں موکڑی کہتے ہیں اور جو سائز میں ذرا بڑا ہو اسے کھڑی بڑ کہتے ہیں تو ہم آپ کو اس کی افادیت اور اس کے فوائد اور اس کی تاثیر کی بابت آج بڑی تفصیل کے ساتھ اور کم وقت میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے یہ ہمارے جسم کے لیے یہ بہت فائدہ مند چیز ہے یہ بدن کی کمزوری کو رفع کرتا ہے اور قوت مدافعت کو یہ بہت مضبوط کر دیتا ہے فالج اور لقوہ کو آنے سے پہلے ہی روک دیتا ہے ظاہری سی بات ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی تاثیر رکھی ہے لیکن ہمارے بچے اس کو نہیں جانتے بڑے بزرگ اس کو پہچانتے ہیں بہت بچوں کو ہم نے اس کا تعارف نہیں کروایا تو آج ضرور تعارف کروائیے اور اسی طرح اسے بلوچی زبان میں متیرہ بھی کہتے ہیں اور اگر ہم بات کریں اس کی تاثیر کی تو یہ گرم تر درجہ دوئی میں شمار کیا جاتا ہے اور اگر اس کے ذائقہ کی بات کریں تو یہ نمکین اور ترش ملا جلا اس کا ذائقہ ہوتا ہے اور یہ قبض کشا ہے مصفہ خون ہے آپ اس کا استعمال کریں تو آپ دعائیں دیں گے کہ اس قدر ان کے اندر اللہ رب العزت نے شفا کے مادے رکھی ہیں البتہ اس کا جو چھلکہ ہے یہ دیر حضم ہے تو اس کا چھلکہ اسی لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے چھیل دیا ہے اسے البتہ زیادہ مقدار میں یہ جلاب آور ہے لیکن یہ جلاب جو لگ جاتے ہیں یہ آٹومیٹیکلی یہ ختم بھی ہو جاتے ہیں اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہمارے جو گھر کی بڑی عورتیں ہیں وہ جانتی ہیں کہ گوشت کے گلانے میں وہ اسے کام ملاتی ہوتی تھی تو یہ اس کا کام بھی کرتا ہے اگر ہم بات کریں اس کے مقدار کی تو آپ تین سے پانچ چبر یہ کچری موکڑی یہ آپ کھا سکتے ہیں تو زیادہ مقدار میں یہ بساوقات مو کے اندر ذرا مختلف محسوس ہوتا ہے زیادہ مقدار میں ان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے انہیں کھٹو بھی کہتے ہیں چبر بھی کہتے ہیں اور اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ امیون سسٹم کو بہت بہتر کرتا ہے نظام انہزام کے اندر یہ بہتری لے آتا ہے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی کھانے کو دل نہیں کرتا یہ انہیں کھانے کی رغبت عطا کرتا ہے ریا اور بلغمی مواد کو یہ خارج کر دیتا ہے میدہ و ماں کو یعنی انتڑیوں کو میدہ کو یہ مضبوط کر دیتا ہے جسم کے اندر جو فازل اور فاسد غلیظ مواد رکا ہوا ہوتا ہے یہ اسے خارج کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اگر ہم اس کی ریسپی کی بات کریں تو یہ بہت طرح مستعمل ہے بازار کے اندر اس کا پاورڈر ہمیں مل جاتا ہے اور وہ کچری پاورڈر کے نام سے دستیاب ہوتا ہے ہم اسے مارکیٹ میں وہاں سے خرید سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو خود بھی آپ ان کو خوشک کر کے استعمال کر سکتے ہیں پہلے عورتیں ان کو کارتی تھی اور پھر ان کو دھاگے میں پروکے لٹکا دیتی حفاظت کے ساتھ جب خوشک ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں ان کا پاورڈر وہ استعمال کرتے تھی اور اسی طرح اگر ہم اس کی مزید بات کریں تو یہ بطور سبزی بھی مستعمل ہے بطور سبزی بھی اس کو کھایا جاتا ہے اور اسی طرح یہ دال سبزی بھی سبحان اللہ کیا بات ہے آپ ایک مرتبہ ہمارے کہنے پر ٹرائی کریں آپ قطعی طور پر آپ مایوس نہیں ہوں گے اور اسی طرح کچری قیمہ یہ بھی بنایا جاتا ہے آپ قیمہ کے اندر بجائے سبزی کے آپ کچری کا چبر کا استعمال کریں تو انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے کھانے والے اور اگر ہم بات کریں اس کی چٹری کی تو جو لوگ سرد مزاج رکھتے ہیں سرد مزاج تھنڈے ہاتھ پاؤں اور اس طرح تو ان کے لئے جو اجزاء مناسب ہو سکتے ہیں وہ سرخ ثابت دیسی مرچ سبز مرچ اور بلیک مرچ سیاہ مرچ لحسن دیسی سبز دھنیا بھی ڈال لیں اس میں ادرک بھی ڈال لیں تو بعد میں جب آپ ان کو رگڑ لیں بعد میں آپ اس کے اندر پیاز بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ چاہیں تو اس میں دہی ڈال لیں اور اتنا مزے دار بنے گا کہ آپ کی سوچ ہے اور آپ چاہیں تو اس کو گھی میں بھون بھی سکتے ہیں البتہ جو گرم مزاج رکھتے ہیں ان کے لئے اجزاء ہیں سبز مرچ سیاہ مرچ لحسن اور سبز دھنیا بس یہ کافی ہے آپ اس کو استعمال کریں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح پھر آپ اس کو دہی میں شامل کر لیں تو آپ کے ذائقے کو یہ جلا بخشے گا اور آپ ہمیں دعائیں دیں گے اور آخر میں آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے چینل کی پہلی ویڈیو ہے تو آپ سبیں دھیر سرا پیار چاہیے اور محبت چاہیے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر لیں اور براہ کرم ہمارے چینل کی اس پہلی ویڈیو کو آپ لائک بھی کریں اور اسے شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا یہ ہم نے طریقہ بھی آپ کو ویڈیو میں دکھایا ہے آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں السلام